ناظرین بھارت کا مشہور ڈراما سی آئی ڈی کیسے معصوم بھارتیوں کی جان کا دشمن بن گیا ہے صفاق باپ نے قتل سے پہلے پوری کہانی بنائی جیسا اس نے معروف ڈرامے سی آئی ڈی میں دیکھا تھا پیرہم باپ نے ڈرامے کی طرز پر اپنی بیٹی ماہی کو کہا تمہیں خودکوشی کا ڈراما کرنا ہے سلام علیکم میں ہوں غلامر سلبھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین بھارت کا مشہور ڈراما سی آئی ڈی کیسے معصوم بھارتیوں کی جان کا دشمن بن گیا ہے بیرہم باپ نے ڈرامے کی طرز پر اپنی ہی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ملزم کا اطراف جرم بیٹی کو قتل کرنے کا پلان سی آئی ڈی دیکھ کر بنا ہے یہ ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح ڈرامے فلمیں ہماری ہی دشمن بن جاتی ہیں جو سوسائٹی میں معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے وہی ہمیں نقصان دے جاتا ہے ہمیں کیسے خود کو محفوظ رکھنا ہے ناظرین یہ بھارت میں ایک صفاق باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر کے خودکوشی کا رنگ دے دیا اور قتل کی یہ بے رحمانہ وردات معروف ڈرامے سی آئی ڈی سے سیکھ کر انجام دی بھارتی میڈیا کے مطابق صفاق باپ نے قتل سے پہلے پوری کہانی بنائی جیسا اس نے معروف ڈرامے سی آئی ڈی میں دیکھا تھا اور مقتولہ کو بھی اس کہانی میں شامل کیا یہ دل دہلا دینے والی وردات ریاست مراشترہ کے شہر ناغپور میں ہوئی جہاں بیالیس سالہ باپ نے بیوی کو سبق سکھانے کے لیے اپنی سولہ سالہ بیٹی کو قتل کر دیا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اسے خودکشی کا رنگ دیا چھوٹے لال راجک اپنی دوسری بیوی کوشیلہ کے ساتھ جو چھوٹے لال ایک آدمی ایک شخص ہے وہ اپنی دوسری بیوی کوشیلہ کے ساتھ رہتا تھا پہلی بیوی نے دوہزار سولہ میں خودکشی کر لی تھی اور حالی میں اس نے دوسری شادی کی تھی ساتھ میں پہلی بیوی سے تین بچے بھی ساتھ رہتے تھے ایک ماہ قبل اس کی دوسری بیوی نراز ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی جس پر اس نے اپنی بیوی کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور سی آئی ڈی ڈرامے کے اسکرپٹ پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو کہا کہ اس پلان سے تمہاری ماں واپس آ جائے گی ناظرین اسی سے ملتی جلتی کہانی آپ کو یاد آ رہی ہوگی جو پپ جی گیم ہے جو پپ جی گیم نے بھی کتنی معصوم لوگوں کی جانے لے لی ہیں بڑے قریب ہوتے ہیں ان کی کتنی بے دردی سے جانے لے لی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے سے وہ بھی سٹوڈیز گزی ہوں گی پاکستان میں بھی کتنے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں پپ جی گیم کی وجہ سے جیسے بچے پپ جی گیم میں دیکھتے ہیں پھر اسی کو پریکٹیکل اپنے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو سیم یہ سی آئی ڈی والا بھی معاملہ ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں برہم باپ نے ڈرامے کی طرز پر اپنی بیٹی ماہی کو کہا تمہیں خودکشی کا ڈراما کرنا ہے خودکشی کا سن کر ماں ڈر کر واپس آ جائے گی باپ نے بیٹی سے پانچ خط بھی لکھوا ہے جس میں دادا خالہ سوتیلی ماں خالہ اور اس کے بھائی بہن پر بھی زبردستی شادی کا الزام لگایا ایک خط میں اس نے سوتیلے مامو پر جنسی حراسانی کا بھی الزام لگایا اس خط میں یہ ساری چیزیں لکھوائی جاہ رہی ہیں ناظرین خط لکھوانے کے بعد مکار باپ نے بچی کو رات تین بجے جگایا اور کہا کہ کرسی پر کھڑے ہو کر پھندہ گلے میں ڈالو اور ایک تصاویر کھینچوالو جیسے ہی تصاویر کھینچی باپ نے کرسی پر لات ماری اور بیٹی لٹک گئی ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت کتنا برہم اور کتنا سنگ دل باپ ہو گیا ہوگا جب معصوم بیٹی مدد کے لیے باپ کو پکارتی رہی لیکن اس کا دل نہ پگلا بیٹی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی باپ تو بس خوش تھا کہ اب سارا الزام اس کی دوسری بیوی پر آ جائے گا تاہم پولیس کو باپ پر شک ہو گیا اور اس کے موبائل پر بیٹی کی تصاویر بھی مل گئی جس میں وہ ہنستے ہوئے پھندہ لگا رہی ہے پولیس نے پوچھا اگر خودکشی کرتی تو پہلے تصاویر کیوں بنوائی اس پر پولیس حقیقت تک پہنچ گئی قاتل باپ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ ساری سازش سی آئی ڈی ڈراما دیکھ کر تیار کی تھی ناسین یہ جو کہانیاں یہ فلمیں یہ ڈرامیں یہ جو چل رہے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر نفسیات اکثر کہتی ہیں کہ جب آپ دکھی ہوں تو دکھی گانے نہ سنا کریں کیونکہ وہ آپ کو اور دکھی کر دیتے ہیں اسی طرح کے معاملات جب ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا نہ جانے کتے ہی لوگ یا فلمیں دیکھ کے ڈرامیں دیکھ کے ویلن بن جاتے ہیں چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں ڈان بننے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے تربیت بہت ضروری ہے اور اس کا جو دوسرا رخیش سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اپنے جو مہاری نفسیات ہیں ان سے بھی رابطے میں رہنا چاہئے ہیں اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگے مانے موسیقی